اللہ کے رسول نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح ایسا لگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ احساس نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں آپ کسی معمولی ایک ساتھ پولیس رسپیکٹر کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے آپ کو حمت نہیں پڑے گئے آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں دائیں بائیں تو کنکیوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی طرف پیٹ نہیں کر سکتے آپ کو معلوم ہے کہ بہت مارے گا بادشاہ کے سامنے آپ تو دائیں بائیں بھی ڈر کے مارے نہیں دیکھ سکتے اب بتائیے حکم الحاکمین آپ کے سامنے ہے آپ کی کیا حالت ہوئی اندازہ لگائی ہے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایاکا نعبدو ویاکا نستعین کی تفسیر انہوں نے اپنی ذات سے کر کے بتایا حضرت عروہ بن مسعود کا ایک اوزو خراب ہو گیا تھا نماز کے حالت میں کاٹ دیا گیا یہاں آپریشن کے لئے سن کرنا پڑتا ہے مخدر دوا دینی پڑتی ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اوزو کاٹ دیا گیا نماز کی حالت میں انہیں احساس بھی نہیں ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تطیئے نے سترہ مرتبہ ڈنک مارا مہوے نماز رہے ہو انہوں پتا بھی نہیں چلا کہ سترہ مرتبہ تطیئے نے ڈنک مارا ہے ایک صحابی کو تیر لگ گئے وہ نماز پڑھتے ہیں تو آدمی کو جب یہ معلوم ہو کہ میرے سامنے احکم الحاکمین ہے تو اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو اس کی عبادت کے اندر خوشو اور خضو آ جائے اطراف سے بے نیاز ہو جائے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہمارا جسم یہاں رہتا ہے اور ہمارا دماغ بزنس میں یہ انتعبداللہ کا انہ کا ترہ یہ عبادت آپ کی حقیقی عبادت نہیں ہے یاک نعبدو موسیقی